جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ٹائگر بیسٹ ایلکس کے سامنے تھا اب ایلکس کو لگتا تھا کہ یہ ٹائگر بیسٹ اسے مار دے گا مگر یہ تو لیزرڈ بیسٹ کو ڈرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایلکس بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور پیچھا کرتے کرتے وہ ایک گفہ میں پہنچ جاتا ہے یہاں وہ دیکھتا ہے کہ گفہ میں ایک بلیک لوٹس ہے جو کی کلٹیویشن لیول کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اب ایلکس بھی اسے لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے تاکہ اسے اپنی کلٹیویشن لیول کو بڑھا سکے مگر وہاں پر ٹائگر بیسٹ تھا اور اس لیے ایلکس کے لیے وہ لینا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا تب ہی وہاں وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگ جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس بلیک لوٹس کو لے سکتا ہے پھر اسے ایک آئیڈیا سوچ میں آتا ہے اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ وہ بہت سارے برڈز کو پتھر مارتا ہے اور وہ سب برڈز ایلکس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پر اور بھی بہت سے بیسٹ ہوتے ہیں جو اس سے پریشان ہو کر ان برڈز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اب یہ سب ایلکس کے پیچھے تھے ایلکس ان سب کو لے کر گفہ میں چلا جاتا ہے جہاں کی ٹائگر بیسٹ تھا اب جب ٹائگر بیسٹ ان سب بیسٹ کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اسے ڈسٹرپ کیا ہے اور وہ ان سب کو دے کر ڈھارنے لگتا ہے اب جب ٹائگر بیسٹ انہیں ڈھارتا ہے تو سب بیسٹ اسے ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن جب یہ ٹائگر بیسٹ اپنی گفہ میں واپس جا رہا ہوتا ہے تو ایلکس اسے پیچھے سے اٹیک کرتا ہے اور یہ ٹائگر بیسٹ سمجھتا ہے کہ ان سب بیسٹ نے مل کر اس پر اٹیک کیا ہے اور وہ ان سب کے بیچے بھاگنے لگتا ہے اب یہاں ایلکس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس بلیک لوٹس کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور فوراں سے اسے کھا لیتا ہے جسے اس کی باڈی گرم ہو جاتی ہے اور اپنی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پانی میں کوت جاتا ہے اور وہاں میڈیٹیٹ سٹارٹ کر دیتا ہے اب اس سب سے اس کا بلڈ لیول یعنی کہ اس کا بلڈ ٹرانسفرمیشن لیول سکس تک پہن جاتا ہے اب جبکہ ایلکس کا بلڈ ٹرانسفرمیشن لیول زیادہ ہو چکا تھا تو وہ جیم سٹون کو واپس لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے دوسری طرف ہمیں وہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جس نے ایلکس کا جیم سٹون لیا تھا اب یہ لڑکا کسی اور لڑکے سے اس کا جیم سٹون چھیننے کی کوشش کر رہا تھا یہاں ایلکس آ جاتا ہے اور اس لڑکے کو بھی ہوش کر دیتا ہے اور اس سے اپنے جیم سٹون واپس لے لیتا ہے اور دوسرا لڑکا جس سے کہ وہی لڑکا لینے کی کوشش کر رہا تھا اسے بھی اپنے آدھے جیم سٹون دے دیتا ہے اب یہ لڑکا ایلکس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے تھینکس کہتا ہے اور اسے اپنا نام کریس بتاتا ہے یہاں ایلکس بھی اپنا جھوٹا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے میرا نام ہے فرینک اب کریس اسے اینیمل ملک بوائی کا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ایک اینیمل ملک بوائی ہے جو بہت خطرناک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری یہ جمسٹون بھی تم سے چین سکتا ہے تو تم بہت زیادہ دھیان رکھنا اس کے بعد ایلکس وہاں پہ ایک سٹون دیکھتا ہے جہاں پہ جو سٹوڈنٹ پاس ہوں گے ان کا ریزرٹ لکھا جائے گا دوسری طرف وہ میماریا کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ایڈمیشن انچارج لیام ہے اور وہ اسے بتا رہا ہے کہ اینی ملک ملک بائے یہی پہ کہیں آس پاس ہے اور ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے اس کے بعد وہ دونوں پتھر والی جگہ پہ جاتے ہیں یعنی اس سٹون پر جس پر کہ انہوں نے ریزرٹ لکھنے تھے لیکن وہ جیسی جا کے سٹون کو دیکھتے ہیں تو ایران اور پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پر کسی نے ڈرائنگ بنا دی تھی یہ دیکھ کر لیام بہت زیادہ حصہ ہو جاتا ہے لیام سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور انی ملک ملک بائے کا کام ہے اور تب وہ لڑکی ماریا اس سے کہتی ہے کہ ہاں شاید اس کو سٹون پسند نہیں ہے اس لئے اس نے ایسا کیا اس کے بعد وہ لڑکا جسے ایلکس نے بھی ہوش کیا تھا اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ لیام کے پاس آتا ہے تو لیام سمجھتا ہے کہ یہی انی ملک ملک بائے ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے کہ اسی نے اس ٹون پر ڈرائنگ بنائی ہے لیکن تب ہی ماریا جو اس کے پاس کھڑی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ انی ملک ملک بائے نہیں ہے اسے چھوڑ دو تم اسے غلط سمجھ رہے ہو اب یہ لڑکا بھی سمجھ جاتا ہے کہ جس نے مجھے بھی ہوش کیا تھا وہ انی ملک ملک بائے ہی تھا تب ہی لیام کے پاس اس کا جونیر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بلیک لوٹس کسی نے نکال دیا ہے یہ سن کے لیام کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس نے یہ بلیک لوٹس اپنے لیے رکھا تھا اور اس نے اس سے اپنے کلٹیویشن لیول کو بڑھانا تھا لیام نے یہ بلیک لوٹس اپنے لیے رکھا تھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کہ بیس ٹائگر کی ہونے کے باوجود کس نے اسے چھوڑا لیا لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ ضرور انی ملک ملک بائے کا ہی کام ہے تب ہی وہ اپنے جونیر سے کہتا ہے کہ اس بچے کو ڈھونڈو جس نے بھی یہ بلیک لوٹس کو چرایا ہے اس کے بعد ہمیں لی ایم کو دکھایا جاتا ہے جو کی پاس ہونے والے سٹوڈنٹس کو کنگریٹس کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کی رسپیکٹ کیا کریں اس کے بعد وہ ان بچوں سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے ہی کوئی ہے جو انی ملک ملک بائے ہے اور جو بھی مجھے انی ملک ملک بائے کا پتہ دے گا میں اسے پرسنل ٹریننگ دوں گا یہ سن کر سب ہی بچے خوش ہو جاتے ہیں اور من ہی من میں انی ملک ملک بائے کو ٹھونڈنے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں یہاں ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے اصل روپ میں آ گیا ہے اس لیے کیونکہ اب اسے پہچاننے والی ماریا تو وہاں تھی نہیں اور باقی سب لوگ بھی جو اسے پہچان سکتے تھے وہ وہاں سے چلے گئے تھے یہاں ایلکس ڈیویڈ کا سوچ رہا تھا کیونکہ انہی بچوں میں سے کسی ایک بچے نے اسے بتایا تھا کہ یہاں ڈیویڈ بھی آیا ہوا ہے اور یہ بات سننے کے بعد تب سے ایلکس گستے میں تھا تب ہی وہاں وہ ایک پہاڑ پر کسی انسان کو چڑھتا ہوا دیکھتا ہے اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس نے جو انسان پہاڑ پر چڑھتے دیکھا تھا وہ اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اب وہ اس کا پیچھے کرتا رہتا ہے اور تب ہی ایک دروازے کے پاس پہنچتا ہے اسے اس دروازے کے اندر شیلڈ نظر آتی ہے اور ایلکس اس شیلڈ کو توڑ کر اس دروازے کے اندر چلا جاتا ہے شیلڈ توڑنے کے بعد وہ جہاں جاتا ہے اسے وہاں ایک ٹری گارڈ ملتا ہے یہ گارڈ اس کے گارڈلیو کے بالکل جیسا تھا مگر بیمار تھا اب ایلکس اس گارڈلیو سے کہتا ہے اب ایلکس اس گارڈ کے سپیرٹ سے کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں ارام کریں آپ ارام کریں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تب ہی اس گارڈ کے سپیرٹ سے انلجی نکلنے لگتی ہے اور ایلکس وہاں بیٹھ کر میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ جگہ میڈیٹیٹ کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے اور یہاں پہ وہ اپنے کلٹیویشن لیول کو بڑھا سکتا ہے ایلکس یہاں میڈیٹیٹ کرتا ہے اور اس کا کلٹیویشن لیول بڑھنے لگتا ہے اب ایلکس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شین کا دیا ہوا ٹریئر سٹون وہ کنزیوم کیسے کرے وہ کافی سوچتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر تب ہی اس کے سامنے گارڈ سپیرٹ اسے کوئی سائن دیتی ہے اور اس کا سائن سمجھتے ہوئے ایلکس فوراں سے اس ٹریئر سٹون کو کنزیوم کر لیتا ہے اور اس کا کلٹیویشن لیول بڑھ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پہ ایک گوست آ جاتا ہے جس کے سر میں تلوار گھوسی ہو بھی تھی اور وہ ایلکس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے میری تلوار واپس کر دو ایلکس اسے دیکھ کر ڈل جاتا ہے اور جب اس کے سر میں تلوار دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ تلوار تو اس کے سر میں ہے تو میں اسے کیسے دوں اب ایلکس اور چیمپ اس گوست کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈل چکے تھے ایلکس کیسے نہ کیسے وہاں سے نکل جاتا ہے اور اگلی صبح جب وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر سے گوست وہاں پہ آ کر ایلکس تو کہتا ہے کہ مجھے میری تلوار واپس دے دو اور یہ سب کچھ تو روز روز ہو رہا تھا اور ایلکس اس گوست سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا نیکس ڈے کچھ بچے روے کو تنگ کر رہے تھے اور ایلکس وہاں آ کر ان بچوں کو بھگا دیتا ہے لیکن تب ہی وہی گوست وہاں پر دوبارہ آ جاتا ہے اور ایلکس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور بار بار اس سے اپنی تلوار مانگ رہا ہوتا ہے اب ایلکس بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ لی ایم سے ٹکراتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے ایک گوست میرے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کے سر میں تلوار گوستی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے آ کر اپنی تلوار مانگتا ہے اب یہی گوست وہاں پر دوبارہ آ جاتا ہے اور لی ایم بھی اسے ڈر جاتا ہے اب لی ایم ایلکس کو لے کر اپنے بوس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے ساری بات بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لی ایلکس کو پہچان لیتا ہے اور وہ یہ جان جاتا ہے کہ یہی اینیمل ملک بوائے ہے اب لی ایلکس سے کہتا ہے کہ تم ہی اینیمل ملک بوائے ہو میں نے تمہیں پہچان لیا ہے بگر ایلکس ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو لی اس سے کہتا ہے کہ یہاں موجود سبھی بچوں میں سے کوئی کوئی ہے جو بلا ٹرانسفرمیشن لیول سکس پر ہے اور اس لیول سکس پر اتنی جلدی پہنچنا کسی بچے کی بات نہیں ہے یہ سن کر لی این گھوسا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا بلیک لوٹس اسی نے چڑھایا تھا اور یہی انیمل ملک بوائے ہیں اب جب وہ غصہ ہوتا ہے تو لی آ کر لی این سے کہتا ہے کہ ان چیزوں کو بھول جاؤ آپ وہ چیزیں واپس نہیں آسکتی یہ سن کر ایلکس بھی لی کو بتاتا ہے کہ ایک گھوس ہے جو میری پیچھے پڑ چکا ہے اور مجھ سے تلوار مانگ رہا ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ میری پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے اب لی اس سے کہتا ہے کہ یہ تلوار جو اس کے سر میں ہے یہ اس کے دشمنوں کی تلوار ہے اور جو اصل تلوار وہ تم سے مانگ رہا ہے جو اس کی اپنی ہے یہ ہمیں ایک اور ماؤنٹین پہ ملے گی اس ماؤنٹین کا نام بیدوا ہے اور کچھ سالوں کے بعد یہ گھوسٹ اچھے بچوں کو دکھتا ہے تاکہ ان کی مدد لے سکے یہ بچے اس کی مدد کر کے اس کی تلوار کو واپس لاسکیں اب ایلکس اس کی تلوار لانے سے منع کر دیتا ہے تو لی اسے بتاتا ہے کہ کیونکہ ڈائوٹ کو ہم نے کسی اور کام کے لیے بھیجا ہے اور ابھی کے لیے تم ہی بہت زیادہ پاورفل ہو تو تم ہی وہاں جا کر یہ تلوار لاسکتے ہو اب ایلکس اس کی یہ بات سن کر وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو لی اسے کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہاری کلٹیویشن پاور کا زیادہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے تم میرے ایک دوست کے پاس جاؤ گے جو کہ تمہیں الگ الگ ٹکنیک سکھائے گا جسے تمہاری کلٹیویشن لیول بڑھ جائے گی وہ اسے بتاتا ہے کہ میرے اس دوست کا نام جیف ہے نیکس دے ایلکس لی کے اس دوست جیف کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ بیٹھا میڈیٹیٹ کر رہا تھا یہاں ایلکس بہت زیادہ بور ہو گیا تھا اور کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا تو اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کلٹیویشن لیول بڑھانا کب سکھائیں گے اس پر جیف اس سے کہتا ہے کہ پہلے تو جا کر تم میری گارڈن کو پانی دو اس کے بعد ہی میں تمہیں سکھاؤں گا اب ایلکس اس گارڈن میں جاتا ہے اور اپنی پاور کا یوز کر کے گارڈن کو پانی دینے لگ جاتا ہے لیکن اس سے اس کی ساری جڑی بوٹیاں خراب ہو جاتے ہیں جس سے جیف کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایلکس روئے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ روئے کے ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو ایلکس اسے پوچھتا ہے کہ یہ چوٹ تمہیں کیسے لگی تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں پریکٹس کر رہا تھا اور پریکٹس کرتے کرتے گر گیا تو تب ہی مجھے چوٹ لگی اس کے بعد ایلکس چیمپ سے کہتا ہے کہ مجھے وہ جڑی بوٹیاں دو وہ چیمپ سے یہ جڑی بوٹیاں اس لیے مانگتا ہے کیونکہ اس سے پتا چل گیا تھا کہ چیمپ نے جیف کے گارڈن سے جڑی بوٹیاں چرائی ہیں اب پہلے تو جیف مانتا نہیں ہے لیکن بعد میں جب اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ایلکس یہ بات جانتا ہے تو وہ اسے یہ جڑی بوٹیاں دے دیتا ہے اب روئی ان جڑی بوٹیوں کا یوز کرتا ہے اور اس کا گھاؤ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایلکس چیمپ کو جیف کے گارڈن سے کوئی بھی چیز چورانے سے منع کر دیتا ہے اگلے دن جب ایلکس جیف کے گارڈن میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ چیمپ کو دیکھتا ہے جسے کہ باند دیا گیا تھا اب جیف آ کر اسے بتاتا ہے کہ اسے باندہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے چوری کی تھی اور یہ اس کی چوری کی سزا ہے ایلکس اسے کہتا ہے کہ آپ پلیز اسے چھوڑ دیں یہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا اس کے بعد جیف اسے چھوڑ دیتا ہے اور ایلکس سے کہتا ہے کہ تم اسے چھپا کر رکھا کرو کیونکہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ ایک لیجنڈری بیسٹ ہے تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ کہنے کے بعد وہ چیمپ کو چھوڑ دیتا ہے اب جب ایلکس چیمپ کے پاس جاتا ہے تو چیمپ اسے اشاروں اشاروں میں بتاتا ہے کہ کچھ بچوں نے روئی کا راستہ روک دیا ہے جو کی اگزیم دینے کے لیے جا رہا تھا یہ سن کر ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کی ہلپ کرنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی جیف اسے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں ایک سپیشل ٹیکنیک رکھاؤں گا اس لئے تمہیں کہیں نہیں جانا ایلکس جانے کے زد کرتا ہے اور جب وہ جانے ہی لگتا ہے تو جیف اسے چین سے پکڑ لیتا ہے اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں روئی کو دکھایا جاتا ہے جو کی اگزیم دینے کے لیے جا رہا تھا اور بہت سے بچے وہاں آ کر اس کا راستہ گھیر دیتے ہیں کیونکہ وہ جس اگزیم کو دینے جا رہا تھا اگر وہ اگزیم نہیں دیتا تو اسے سکول سے نکال دیا جائے گا اور یہ بچے اس کا پیچھا اس لیے کرتے ہیں اور اسے گھیرا ہوا اس لیے ہے تاکہ وہ اس کا ٹائم ختم کر سکیں اور وہ اگزیم دینے کے لیے نہ جائے اور اس طرح سے وہ بچہ نکل جائے لیکن روئی کو یہ اگزیم دینا ہی دینا تھا اور وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بچے روئی کو پیٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اگزیم دینے کے لیے نہ جائے اور یہاں میں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جسے کہ بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے جیف اسے یہ بجلی کے جھٹکے اس لیے دے رہے تھے تاکہ ٹریننگ میں آنے والی لائٹنگ سے وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکی اور ان سے بچ سکے اس کے بعد جب یہ کام ہو جاتا ہے تو ایلکس جیف سے پوچھتا ہے کہ کیا میں روئی کو پچانے جا سکتا ہوں تو ایلکس اسے منع کر دیتا ہے کہ تم نہیں جا سکتے اور پھر جیف اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ٹریننگ کا اصل کام تو اب سٹارٹ ہونا ہے وہ اسے ایک لائٹنگ سپون دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں اس لائٹنگ سپون میں بجلی کو اکٹھا کرنا ہے اور اس سب کے دوران تمہیں بجلی کے جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اور یہ بجلی اکٹھی کرنے کے بعد تمہیں اسے ایک تھنڈر پلانٹ پر دینا ہوگا اور یہ کام تمہیں بہت زیادہ دھیان سے کرنا ہوگا کیونکہ اس میں تمہیں بجلی کے جھٹکے لگ سکتے ہیں ایلکس اس کام کو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس میں اسے بہت سے بجلی کے جھٹکے بھی لگ رہے تھے تب اسے حساس ہوتا ہے کہ اس کام میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور ایسے تو میں روئے کو بچا بھی نہیں پاؤں گا تب وہ جیف سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں سیکھنا میں یہاں سے جا رہا ہوں مجھے نہیں کرنا اب جیف اسے کہتے ہیں کہ تمہیں تو یہ سب کرنا ہی ہوگا ایلکس منہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں تم کھڑے ہو اس کے آس پس تمہیں بہت سے پتھر دکھ رہے ہیں انہوں نے ایک شیلڈ بنا لی ہے اگر تم یہاں سے باہر جانا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا اور یہ کام کیے بغیر تم اس شیلڈ سے باہر نہیں جا سکتے اب ایلکس اپنی محنت سے بجلی کو اکٹھا کر کے اس تھنڈر کو اس پلانٹ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ اسے روئے کی بھی پریشانی تھی اور تب ہی ایک زوردار بجلی آ کر ایلکس پر گر جاتی ہے لیکن ابھی وہ گرنے ہی والی تھی تو جیف اسے بچا لیتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم بہت بڑے بے وکوف ہو تم تو ابھی تک سیکھ ہی نہیں پائے یہ سن کر ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ تیسی سے ساری بجلی کو اکٹھا کر کے اس تھنڈر ٹری پر دینے لگتا ہے اس کے بعد وہ اپنی لائن بیس ٹیکنیک کا یوز کر کے ساری بجلی کو اکٹھا کر کے اس پلانٹ پر دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ اتنی زیادہ بجلی اکٹھی کر دیتا ہے کہ وہ ساری بجلی ایلکس اور اس پلانٹ پر گر جاتی ہے جس سے وہ پلانٹ ہی ختم ہو جاتا ہے اب یہاں جیف کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور ایلکس سے آ کر کہتا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تم نے تو پلانٹ ہی توڑ دیا ہے لیکن تب ہی آسمان میں ایک گورڈن اینرڈی ظاہر ہوتی ہے اور تب جیف ایلکس کو بتاتا ہے کہ یہ ایک سپیشل قسم کی تھنڈر ہے جو کہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی توڑ دیتی ہے اس پر ایلکس اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے لیکن جیف وہاں سے جانے سے منع کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم اس کے اندر جائیں گے اس کے بعد جیف ایلکس کو لے کے ہوا میں اڑ جاتا ہے اور اپنے ارد گرد ایک انکرپٹڈ ٹیگ لگاتا ہے اور پھر ایلکس کو بتاتا ہے کہ تم بجلی کو اٹریکٹ کرو گے اور پھر میری طرف بھیجو گی اور میں اس میں سے تھنڈر نکال کر جمع کروں گا اب ایلکس اسے بتاتا ہے کہ میں اپنی لائن بیسٹ ٹیکنیک کا یوز کروں گا اور اسے ساری بجلی کو اٹریکٹ کر لوں گا اور پھر وہ میں آپ کی طرف بھیجوں گا اور ایسا ہی وہ دونوں کرتے ہیں ایلکس لائن بیسٹ کی ٹیکنیک کا یوز کر کے اس ساری بجلی کو اٹریکٹ کرتا ہے اور وہاں جیف اس بجلی سے تھنڈر کو نکال کر اکٹھا کر لیتا ہے اب جب وہ ساری تھنڈر کو اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ ایلکس سے کہتا ہے کہ اسے پی لو ایلکس اسے پی لیتا ہے اور پھر میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے اس میں اسے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آخر کار وہ لائٹننگ لاؤس ٹیکنیک کو سیکھ ہی لیتا ہے اب تب ہی وہاں پر لی آتا ہے اور آ کر ایلکس کو بتاتا ہے کہ ٹری گارڈ مرنے ہی والے ہیں وہ بہت زیادہ بری حالت میں ہیں تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ٹری گارڈ کو بچانے کے لیے ہمیں فاؤٹین ہاؤس ایمپورٹلیٹی کا یوز کرنا ہوگا اس کے بعد ایلکس اس کی لوکیشن پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمیں بیدوا ماؤنٹین سے ہی مل سکتا ہے ایلکس کہتا ہے کہ میں گارڈ ٹری کی ضرور مدد کروں گا کیونکہ انہوں نے بھی میری مشکل ٹائم میں میری مدد کی تھی اب لی اسے بتاتا ہے کہ جیف نے تمہارے لیے تو ایک پارٹنر بھی ڈھونڈ لیا ہے جس کے ساتھ تم بیدوا ماؤنٹین پر جاؤگے اس کے بعد ایلکس روئے کے پاس جاتا ہے جسے کچھ لڑکے پریشان کر رہے تھے اب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ اس لڑکے کے ساتھ لڑائی سٹارٹ کر دیتا ہے جو کہ روئے کو پریشان کر رہے تھے لیکن جب وہ دونوں ایک دوسرے پر اٹیک کرنے ہی والے ہوئے تھے تو تب ہی وہاں لی ایم کا جونئر آ جاتا ہے اس کا نام فن ہے اور یہ آ کر ان دونوں کو روک کر اس لڑکے کو بھیج دیتا ہے جس سے ایلکس لڑا تھا اب یہ ایلکس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس سے لڑنا نہیں چاہیے تھا اس سے اسے چوٹ بھی لگ سکتی ہے تو ایلکس اسے بتاتا ہے کہ یہ لڑکے کافی دیر سے روئے کو تنگ کر رہے تھے اور انہیں سبق سکھانا ضروری تھا لیکن تب ہی وہاں روئے آ جاتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ جب ان سب لڑکوں نے میرا راستہ روکا تھا تاکہ میں ایگزیم دینے نہ جا سکوں تب ہی فن وہاں آیا تھا اور اس نے میری ہلپ کی تھی اس نے مجھے لڑکوں سے بچایا تھا اور تب میں جا کر اپنا ایگزیم دے آیا تھا جسے میں نے پاس بھی کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں اپیسوڈ کے اینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ لی ایم فن اور ایلکس بیدوہ ماؤنٹین کی طرف نکل جاتے ہیں اور یہاں اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے